مذہبی شناخت کیسے ہو مذہبی اعتبار سے پاکستان کی بڑی اکثریت مذہب اسلام سے ہے جن کی مذہبی شناخت کوئی مسئلہ نہیں ہے فرقہ چاہے کوئی بھی ہو ہر کسی کو مسلمان کہا یا پکارا جائے گا سماجی یا ریاستی سطح پر اس حوالے سے کوئی ابحام یا پیچیدگی نہیں ہے ہاں البتہ فرقے کے امتیازات ایک الگ باب اور بحث ہے لیکن پاکستان کی وہ عبادی جو مسلمان نہیں ہے وہ ہندو، مسیحی، احمدی، سکھ، پارسی، یہودی یا بدھ مت ہیں سماجی اور خاص طور پر ریاست یا سرکاری سطح پر ان کی شناخت کے حوالے سے کنفیوزن رہتی ہے پاکستان کے وہ شہری جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سرکاری دستاویزات، تقاریر اور مباحثوں میں زیادہ تر لفظ غیر مسلم کہہ کر لکھا یا پکارا جاتا ہے جو اپنی جہت میں ایک امتیازی لفظ اور زیادتی ہے ایک تو لفظ غیر سے بگانگی اور پرائے ہونے کی بو آتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی اپنی شناخت سے ان کو دور کر کے اکثرتی عبادی کی شناخت کے ساتھ جوڑا گیا ہے غیر مسلم یعنی وہ جو مسلم نہیں اور غیر ہیں حالانکہ ان کی اپنی مذہبی پہچان ہے ان کو ہندو، مسیحی یا سک کہا جائے یہ اسطلاح انتہائی غلط ہے فرض کیا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے وہ شہری جو ہندو نہیں ان کو غیر ہندو کہا جائے تو پہچان کو دھچکا لگے گا اور اسی طرح امریکہ میں رہنے والی وہ شہری جو مسیحی ہیں ان کو اپنی پہچان کی بجائے غیر مسیحی کہا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا یا برا سمجھا جائے گا بلکہ قابل قبول نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کہا کیا جائے یا کون سی اسطلاح استعمال کی جائے اول تو مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی، بھوت، مت یا احمدی کہہ کر پکارا جائے تو بہتر ہے یا اجتماعی طور پر مذہبی اقلیتیں کہنا غیر مسلم کہنے سے بہتر چوائس ہو سکتی ہے لفظ اقلیت پر بھی تحفظات ہیں مگر یہ لفظ مذہبی اعتبار سے عددی طور پر کم ہونے کو واضح کرتا ہے اور اقلیت کا لفظ عالمی سطح پر استعمال ہونے والا لفظ ہے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کنونشن معاہدات اور علامیوں میں بھی استعمال ہوا ہے ناظرین یہ ویڈیو ایک علمی بحث ہے جس میں سب کی رائے محترم ہوگی مذہبی شناخ سے متعلق اپنی رائے کا کومنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے موسیقی 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 موسیقی